گوڈ ماننگ پبلک میں ایک بات پیش سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ابھی ہم بات کریں گے جو دل کے عرضے میں مبتلا جو بچے ہوتے ہیں پاکستان میں پچاس ہزار کے قریب جو بچے ہیں وہ اس مرز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور علاج بہت مہنگا ہے بہت محدود ہے کوئی ایسے خاطرقواہ ادارے نہیں ہے جو اس قوس کے لیے کام کریں تو پاکستان چیلرن ہارٹ فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو بچوں کی فلا کے لیے اس مرز کے لیے کام کر رہا ہے اس کے فاؤن� جاننا یہ چاہیں گے کہ پاکستان چیلرن ہارٹ فاؤنڈیشن کا قیام کب عمل میں لائے گیا اور یہ جو ادارہ ہے یہ بچوں کی فلا کے لیے ان کے اس مرز کے لیے کس طرح سے کام کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا دوہزار بارہ میں جیسے ادارے کا ہم نے قیام رکھا اس کو ایسے سی پی سے ریجسٹر کروایا ہے ایک پراپر چیاریٹی کے طور پر حمدللہ اس دن سے ہم لوگ فوکس ہیں کہ ایک بہت بڑا نگلیکٹڈ ایریا ہے جس پر فوکس نہیں کیا آج سے پہلے کہ ہر سر پاکستان میں پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار بچہ کنجینٹل ہارڈ ڈیزیز جس کو عام طور پر دل میں آرزہ یا دل میں سراخ کہا جاتا ہے وہ لے کر پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہر سو میں سے ایک بچہ ڈیویلپ کنٹری میں بھی اسی مرز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ہمارے ملک میں شرعہ یہ زیادہ ہے بکاوز دو ریزنز ہیں اس کی ایک تو کزن میریجز اور دوسرا جو مدر کی نیوٹریشن ہے اس کا ٹائم لی خیال نہیں رکھا جاتا تو اگر یہی مہتاد ہم نمبر رکھیں تو تقریباً ساٹھ ہزار بچہ پاکستان میں ہر سال کنجینٹل ہارڈ ڈیزیز کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے اس ساٹھ ہزار میں سے ون تھرڈ کو پہلے سال فرسٹ یر اف دیر برت ہارٹ سجری یا ہارٹ انٹروینشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ٹائم لی یہ پروسیجر ہو جائے تو یہ بچے فر لائف الحمدللہ ان کا ہارٹ کا مسئلہ کیور ہو سکتا ہے تو ہم نے جی پہلے دن سے کوشش کی کہ جو زکاة کے فنڈ ہیں اس کے لیے ایک الگ بینک اکاؤنٹ رکھا جو ڈونیشن کے فنڈ ہیں اس کے لیے ایک الگ بینک اکاؤنٹ رکھا اور کولیکشن لے کر لوگوں سے ڈونیشن لے کر بچوں کی ہارٹ کی سجریز سپانسر کرنا شروع کر دی اس وقت پورے ملک میں کوئی تقریباً چھے سے آٹھ جگہ ڈپارٹمنٹس ایسے مختلف آسپلڈ میں جہاں بچوں کے ہارٹ کا علاج ممکن ہے تو ہم نے وہاں پر پرائیویٹ لی ان بچوں کو سپانسر کرنا شروع کیا تو الحمدللہ ایز اف ٹوڈے اللہ نے مہربانی کیا دو ہزار تین سو سے زیادہ بچوں کی ہارٹ سجریز کو ہمارے ادارے نے سپانسر کیا ایک ہارٹ سجریز پر تقیباً ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے تو یہ جی ایک انٹروڈکشن ہے ہمارے ادارے کا ٹھیک ہے یہ فرمائی جو آپ کہہ رہے ہیں پچاس سے ساٹھ ہزار بچہ ہر سال مرض کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو تعداد تو بہت بڑی ہے اس میں دیکھا جائے تو بڑی کلیر تعداد میں ابھی لوگوں کی مدد ہو پا رہی ہے تو ظاہر اپیل یہ ہونی چاہیے کہ زیرہ سے زیرہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کار خیر میں آکے سا ڈالیں اس میں ہاتھ بٹائیں تو یہ فرمائیے وہ جو بچے جن کا نہیں علاج ہو پاتا وہ پھر کیا زندگی بھر کے لیے معذوری ہے پریشانی ہے کیا ہے مطلب ان کے لیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا سر اس میں بھی نہ دو سینریوز بنتے ہیں ایک ہے جو بیچارے زندگی ہار جاتے ہیں لف دیو آرنیبل ٹو لیو لائف بکوز ان کا ٹائم پر ہارٹ کا مسئلہ حل نہیں ہو اور کچھ ایسے بچے ہیں جن میں ملٹیپل کمپلیکیشنز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں یعنی کہ پہلے صرف دل میں سراخ تھا پھر دل کے سراخ کے ساتھ شریعانیں تنگ ہو گئیں وقت کے ساتھ ساتھ ملٹیپل کمپلیکیشنز بن گئیں وقت پر علاج نہ ہونا اس کی وجہ ہے لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ پورے ملک میں کپیسٹی بہت کم ہے یہ ہمارا ایک اور انیشیٹیو ہے باہر سے ملک سے ہم لوگ قطر سے کوئٹ سے سعودی عربیہ سے یو ایس سے یورپ سے ما شاء اللہ وہ پاکستانی ڈاکٹرز جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں ان کو ہم میڈیکل مشن کے طور پر یہاں پاکستان میں بلاتے ہیں حمداللہ ابھی تک ہمارے ادارے نے چار مشن کیے جس میں فیصلہ باد میں ملتان میں لاہور میں پشاور میں ڈاکٹروں کی ٹیم آئی اور یہاں پر ہم نے لوکل ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر ٹریننگ ایکسچینج کے پروگرام بھی کیے اور بچوں کی علاج بھی کیے تو یہ بھی بہت بڑا ایک کام ہے الحمداللہ اس پر بھی اللہ نے فضل فرمایا کہ ہم کپیسٹی بیڈلنگ پر بھی بہت خوکست ہیں حرمیت آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹ صاحب جی جی ڈاکٹ صاحب سے میں جس طرح ڈاکٹ صاحب نے بات کی بچے پچاس سے ساٹھ ہزار کے قریب یہ تو ہم دیکھتے ہیں نورمل زیادہ تر جو بچوں میں سراخ کی بیماری ہیں دل میں جو سراخ ہے اس میں بڑی پرابلم زیادہ والدین بھی بڑی پریشایت حذرات تھے لیکن ڈاکٹ صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ کچھ والدین جو ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ ان بچوں کو اگر ہم اس کی سرجری کرواتے ہیں یا آپریشن اگر ہم کرواتے ہیں تو بڑی ظاہری بات ہے اولاد کی وجہ سے دھوک بھی تو ہوتا ہے کتنے ان کو کیا کہیں گے ان والدین کو کتنے مشکل سے یہ سرجری کی جاتی کتنی آسانی ہے اس میں اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے دوسری بات یہ دوسرا سوال اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں اگر دل کے امراض نہ ہو لیکن اگر وہ تیسی دوسری جماعت میں ہیں ان کا وزن بڑھ رہا ہے وہ ان کی سانس چڑھ رہی ہے تو کیا ان میں بھی یہ چانسز ہوتے ہیں دوبارہ اسی سٹیج میں کہ ان میں بھی کوئی دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے ایک تو یہ فرمایے کہ وہ ہمارے ساتھی ہیں حرمید وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو کونسی سٹیج ہے جس میں بچوں کو پڑھا چل رہے یا ان کے والدین کو پڑھا چل رہے کہ ان میں کوئی سانس پھولنے کا طریقہ کوئی مطلب وزن سے اور پہلا سوال بھی ان کا ایک تھا پہلے بھی انہوں نے ایک سوال کیا یہی سوال کہ اگر زیادہ جو لوگ گھبراتے ہیں دل کا آپریشن کرنے کے بچوں کا آپریشن کرنے کے اچھا سراہ ہوتے ہیں کیا رہا ہو جائے گی حرمید صاحب بہت اچھا سوال ہے آپ کا دونوں بہت اچھے سوال ہیں پہلی بات ہے کہ یہ تشخیص کب ہوتی ہے تو یہ ماں کے رحم میں جب بچہ ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ اسی فیسیلٹیز اویلیبل ہیں جو بچے کی ایکو وائل بچہ ابھی ڈیویلپ ہو رہا ہے اس میں ایکو کے دوران پتہ چل سکتا ہے کہ بچے کو کیا خدا نہ خاصتہ پیدائشی بیماری ہے اور یہ تو پہلی انڈیکیشن ہوگی کہ اگر پیدائش کے دوران مطلب پیدائش سے پہلے بھی پتہ چل جائے گا اور جیسے پیدائش ہوگی تو بچے کی ایک ایکو کی فیسیلٹی ہوتی ہے پھر جو پیڈیٹیشن ہے نا وہ امیجیٹلی چیک کر سکتا ہے اس میں جیسے بلکل حرمید صاحب نے بتایا کہ اگر بچے کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہے اس کی یہ جگہ بلوش ہے اس کے جو مرمڑنگ کی ایک ساؤنڈ آتی ہے یعنی کہ جیسے ہی بچے کو پیدائشن چیک کرے گا تو اس کو فوری طور پر پتہ چل لے گا کہ اس کے ہارٹ میں کوئی نہ کوئی بظاہر بیماری لگ رہی ہے پھر پلس اوکسی میٹر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کرونا کے سلسلے میں کافی ایکٹیو ہے تو جیسے ہی بچے کی آپ اس کو پاؤں پر یا انگلی پر لگائیں گے تو اس کی سیٹوریشن کام آئے گی تو یہ ایک پہلی انڈیکیشن ہوتی ہے دوسری جو سوال ہے کہ گھبرائیوٹ اور یہ علاج ممکن ہے تو یہ تو ہم نے الحمدللہ تین دن کے بچے کو بھی آپریٹ کروایا اور ایسے لوگ جو بچارے کچھ چالیس سال تک بھی دل کے سوراک کے ساتھ اپنی زندگی مشکل سے گزار رہے تھے تو ان کو بھی آپریٹ کروایا اور یہ بہت بڑی مسکنسپشن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بچے کا دل آپریٹ نہیں ہو سکتا بالکل ہو سکتا ہے الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی آٹھ ٹرین فل سرجن موجود ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ کپیسٹی کم ہے برڈن زیادہ ہے تو کام ابھی بھی ہو رہا ہے لیکن لیمیٹیڈ ہو رہا ہے کام ابھی بھی ہو رہا ہے لیکن لیمیٹیڈ ہو رہا ہے اسی حوالے سے پاکستان چلڈرن ہارٹ فانڈیشن کی جو فنڈ ریزنگ کیمپین ہے اس کا ایک ٹیزر ہے ان کے برانڈ امبیسیڈر مسپاہ الحق ہے جو کہ آگے آ کر برڈ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں لوگوں سے پی ہیں کہ اس کار خیر میں برڈ چڑھ کر حصہ لیا جائے پہلے چل کر اس کیمپین کا ایک ٹیزر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں بچوں کے دل کا ہسپتال بنانے میں بنیاد رکھیں محبت کی ہمدردی کی قربانی کی آئیں ہمارا ساتھ میں دل سے دل جب 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 دونیٹ ناؤ چھوٹا سی تیزر ہے مشتاق کو میں دیکھ سکتا تھا عبدالحفیز کو میں دیکھ سکتا تھا کافی سیلیبیٹیز ہیں کرکٹ کی مسوال اگ پاکستان ٹیم کے کوچ ہیں وہ بھی ماں پر موجود ہیں انہوں نے بھی اپیل کیا ہے امید ہے باقی پاکستانی بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس اپیل پہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے وہ فوراں آئیں گے مطلب اس کے آپ کی مدد فرمائیں گے آپ نے جیسے کہا اس کو در صورت سے اور غریب لوگ کے لیے بتا دیجئے کہ وہ لوگ جو ایفورڈ نہیں کرتے یا مطلب جو کہ کس طریقے سے آپ سے رابطہ کریں وہ اور آپ کو آ کے بتائیں اور پھر وہ بھی جیسے ہرمیٹ والا ایک سوال بھی ہے کہ وہ آکسی میٹر لکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کیا کوئی ایسا ہے جن کو پتا چلے کہ میرا بچہ گروہ ٹھیک نہیں کر رہا کمزور رہ گیا ہے اس کے علاوہ اور کیا کیا مطلب کچھ ہے جس کی بنیاد کے پر وہ رابطہ بھی کر رہا ہے بہت اچھا سوال ہے جیسے ہی بچہ گروہ ہوتا ہے نا جی تو جو دل کے آرزے والے بچے ہیں نا ان میں عام طور پر گروہ سلو ہوتی ہے اور ان کو نمونیا کی حقائت بار بار ہوتی ہے یعنی ان کو بظاہر تو صحیح لگے گا لیکن ان کو بار بار نا ایسے ہوگا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا پھر جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ یہ جگہ بلوش ہو جاتی ہے ان کے ناکھن اندر کی طرف مڑے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا بھی بچہ اگزرشن کرتا ہے نا تو اس کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کچھ بیسک انڈیکیشن ہے جب بھی کبھی ایسے بار بار بچے کو نمونیا ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی سپیشلائز بچوں کے ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یہ بھی ما شاء اللہ ہمارے ملک میں کپیسٹی ابھی اور بڑھانے کی ضرور لیکن سٹل کچھ تقریباً تیس سے پینترس بچوں کے سپیشلائز کارڈیولوجسٹ ہیں تو آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ کیا طریقہ ہے ہم فاؤنڈیشن سے کیسے رابطہ کیا جائے تو ان سب ڈاکٹرز تک الحمدللہ ہماری رسائی ہے اور ان ڈاکٹرز کو بھی معلوم ہے کہ اگر کوئی ارجنٹ کیس ہے اور ان کے والدائن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ ہمیں ریفر کر سکتے ہیں تو یہ تو پہلا حل ہے کہ وہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ جو میرے بچے کو خدا نا فاستہ ہارٹ کا مسئلہ ہے آپ ہمیں فاؤنڈیشن کے ساتھ رابطہ کروا دیں تو وہ 30-35 کارڈیولوجسٹ ان کو ہمارے بارے میں معلوم ہیں دوسرا جی فیس بک پر لہی کہ اس وقت لاہور میں جتنے بھی کارڈیولوجسٹ ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں اور وہ ریفر کر سکتے ہیں اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جی کریکٹ لاہور کے علاوہ بھی الحمدللہ یہ جو تیس پینٹس کے پورے کے پورے ملک میں کارڈیولوجسٹ ہیں سٹارٹنگ فرام پنڈی سے لے کر پشاور تک اور پشاور سے پھر کراچی تک لاہور درمیان میں جہاں جہاں بچوں کا کارڈیولوجسٹ موجود ہے ان کو الحمدللہ ہمارے ادارے کے بارے میں معلوم ہیں اور یہ پاکستان میں ابھی تک ایک ہی ادارہ ہے جو اس پاس کے لیے کام کر رہا ہے ہمارا ادارہ ایسا ہے جو سٹرکچرڈ کام کر رہا ہے ویسے بہت ساری چھوٹی چھوٹی لوگ ہیں جو اپنے ان پر یعنی کے ذاتی طور پر کسی اور ڈاکٹر کے پاس کوئی صاحب گیا انہوں نے کہ بچے کی ہارٹ کی سجیز کرانی ہے تو کسی نے کچھ پیسے ڈال دیئے کسی نے اور ڈال دیئے لیکن واحد ہمارا ادارہ ہے ابھی پاکستان چلن ہارٹ فاؤنڈیشن جس کا مقصد ہی صرف اور صرف بچوں کی ہارٹ کی گنجینٹل ہارٹ کی اویرنیس اس پر ان کی لائف کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں ان کی بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو کر سسلا جاری رکھیں گے ابھی ہمیں بریک کی طرف جانا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ڈاکٹر آپ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج شو میں جوئن کیا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے گوڈ مارننگ پبلیک